بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے ہیں میں یوٹیوب کے فیملی ہے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹاک فیٹ فائرٹ اور میت کتی ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے یہ بناتے ہیں حالو کیمہ جس کے لئے میں نے لیا آدھا کلو کیمہ چار چھوٹے سائز کے پیاز ایک ٹوماٹر اور ایک چھوٹا سا برب لیا تھا میں نے لیسن کا ساتھ میں نے ایک چائے کا چمچ جو لیا ادرک اور ایک بڑی لائچی اور ایک انچ کا ٹکرا دالچینی کا ساتھ میں میں نے لیا ایک دو چائے کا چمچ نمک اور ڈیڑھ چائے کا چمچ سرخ مرچ اور چتھائی چائے کا چمچ حلدی نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں نمک میں نے ڈیڑھ ٹی سپون لیا تھا ڈیڑھ ٹی سپون ہی میں نے سرخ مرچ لی اب ان سب کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو میں دس منٹ کے لیے ویٹ لگوا لوں گی کیمہ میرا فریز تھا آپ کا اگر کیمہ فریز نہیں ہے تو آپ ایسے بھی پکا سکتی ہیں میں نے اس کو ویٹ لگوا لیا جیسے ہی دس منٹ ویٹ لگا تو میرا کیمہ جو ہے وہ بنائے کے لیے تیار ہو گیا یہ دیکھیں اس میں ہلکا بھلکا سا پانی ہے اب میں اس اندر ڈالوں گی یہ جو ہنیا والا چمچ ہے یعنی کہ ون فورت کا پوائنٹ زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے اور میرا کیمہ جو ہے وہ مشین کا نکلا ہوا ہے ہاتھ کا نہیں ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس ٹائم پہ اس میں سبز میٹھ ڈالی اور ساتھ میں ڈالوں گی اس میں زیرا اور پشک دھنیا پشک دھنیا مجھے تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ میں نے نہیں ڈالا تو وہ میں جب آلو ڈالوں گی تب ساتھ ڈالوں گی یہ اس کو میں اتنا فرائی کروں گی کہ آئل نکل آئے اور اس کے میٹھ مسالہ جات سب اچھے سے فرائی ہو جائیں اور دیکھتے جا رہے ہیں آپ کے کتنا اچھا یہ ہو گیا ہے اچھا بچے زیادہ آلو پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر آدھا کلو آلو ڈالے یہ نہ چتھائی کپ پانی ڈال کے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں چھٹ ڈالگا لگا کہ آپ اس کی بنائی کریں اچھے سے اس کو فرائی کریں کہ اس کا آئل نکل آیا یہ دیکھیں اچھے سے فرائی کیا کہ اس کا آئل نکل آیا اور کیمہ بھی میرا بہت اچھے سے جو اینا پک چکا تھا اور فل ٹیسٹی مزیدار کیمہ اس ٹیسٹ پہ اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں پیاس ڈال سکتے ہیں تھوڑی موٹی کارٹ کے ساتھ ادرک ڈال دیں ساتھ سبز مرچے ڈالیں موٹی موٹی کارٹ کے ساتھ میں آپ ڈالیں اس میں ٹیمارٹر تو وہ آپ کا کھڑا مسالہ کیمہ بن جائے گا پیاس کیمہ بن جائے گا میرے بچے آلو پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ آلو کیمہ ریڈی کیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی ساتھ شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ اس کے اندر یہ میں نے اب ڈالا آدھا کھانے کا چمچ خوش کے دنیا اس کو دو ایسا فرائی کیا اور اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ کے پکا لیا ساتھ میں میں نے دوسرے چنے پہ روٹیاں بنا لیا اور اتنی دیر میں میرے آلو جائے ہیں وہ بالکل سوفٹ ہو گئے اور میں نے کھانا سرب کر لیا یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں ہی آلو سوفٹ ہو گئے کیمہ تو پہلے ہی ریڈی تھا اور ساتھ ہی میں نے آلو ڈالنے کے بعد آدھا گلاس پانی ڈالا اور اس کو دم پہ رکھ کے پکا لیا اوپر سے میں نے اترک سبز میں چردھنیاں ڈال کے گانیشنگ کر لیا آپ بھی ٹرائی کیجئے مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا ہیار رکھیں دوسروں کا ہیار رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ